آپ رہنجار ٹی وی معلومہ سید قبط الباسک زخاری اس کا ترجمہ سمات فرما لیجئے قرآن حقیم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اور ہنین کے دن جب تمہاری کسرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا مگر یہ کسرت تمہارے کسی کام نہ آ سکی اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ کر دی گئی پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ اٹھے میں نے کل بھی ارز کی تھی کہ غزوہ ہنین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانساروں کی تعداد بارہ ہزار تھی تو مسلمان جو صحابہ کرام تھے وقتی طور پر انہیں تھوڑا سا اس بات پر فخر محسوس ہوا کہ ہم تعداد میں پہلی دفعہ زیادہ ہیں ورنہ بڑے بڑے مارکیز سے پہلے ہو چکے تھے وہ تعداد کی بنیاد پر جنگیں نہیں جیتی گئی تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان اور یقین کی وجہ سے وہ جنگیں جیتی گئی تھی تو ابھی صحابہ کرام نے جب فخر کیا اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہ آئی تو تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمان پیچ پھیر کر بھاگ بھی گئے اب میں آپ عزرات کے سامنے وہ چند چیزیں بیان کر رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان نامی ایک شخص سے یہ اسلحہ بناتا تھا اس سے فرمایا کہ جتنی مقدار میں ہو سکتا ہے زریں بھی اور ہمیں اسلحہ جو ہے وہ مہیا کرو اس نے سوال کیا کہ آغس بن یا محمد مجھ سے یہ چیزیں غصب کرنا چاہتے ہو حالانکہ اصول یہ تھا کہ جب بھی کوئی علاقہ فتح ہو جاتا تو جو فاتح ہوتا تھا وہ ہر چیز کا مالک ہوتا تھا جس طرح مردی چاہے وہ تصرف کر سکتا تھا تو اس نے سوچا کہ اتنی زریں اور اتنا اسلحہ مجھ سے مانگا جا رہا ہے اس نے کہا مجھ سے غصب کرنا چاہ رہے ہیں آپ سوال کیا سوال گستاخانہ تھا لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کمال شفقت کا مظاہرہ دیکھیں حضور نے فرمایا کہ نہیں میں تو تم سے یہ آریتن لے رہا ہوں اگر جو بچ گئے واپس کر دوں گا اور جو ضائع ہو گئے ان کی پیمنٹ کر دوں گا ان کے پیسے میں دے دوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت وہاں پر بتائی پیاری جب مکمل ہو گئی آٹھ سوال کو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ آزار کا عظیم لشکر لے کر ہنین کی جانب روانہ ہوئے پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد تھی اور یہ اس میں جو دس آزار لوگ تھے یہ صرف مدینہ پاک کے جانسار حضور کے ساتھ تھے جو اسی وقت فتح مکہ پر آئے تھے دو آزار جو لوگ تھے وہ وہاں کے رہنے والے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اسی افراد جو تھے وہ تماشا دیکھنے کے لیے جو مشرقین میں سے تو وہ آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے حضرت عبداللہ کو بھیجا کہ جائیں جا کر وہاں پر ان کا مجھے بتائیں کہ ان کی تعداد ان کی نقل و حرکت کیا ہے تو اسی طرح دوسری طرف سے جو تیس سالہ نوجوان مالک بنوف تھا اس نے تین اشخاص کو بھیجا کہ تم بھی جا کر مسلمانوں کے لشکر کا معاینہ کر کے آؤ وہ جب واپس آئے تینوں کام پر رہے تھے تو مالک بنوف نے ایک سائیڈ وہ تھا بڑا شاتر قسم کا بندہ تو سائیڈ پر لے جا کر مالک بنوف نے پوچھا کام کیوں رہے ہو کہنے لگے سفید گوڑیں اور نورانی صورتوں والے ان گوڑوں کے اوپر ہیں وہ زمین کی مخلوق لگتی نہیں ہے ہمارا مقابلہ ہے زمین کی مخلوق سے وہ فرشتے محسوس ہو رہے ہیں اس لیے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے مالک نے سوچا کہ اگر انہوں نے یہ خبر پھیلا دی میرا پورا لشکر جو ہے وہ بھاگ جائے گا اس لیے انہوں نے اس نے تینوں کو قید کر دیا مارکہ آرائی ہوئی تو مالک بنوف نے سقیف قبیلے کے ماہر تیر اندازوں کو ایک پہاڑ کی اوٹ میں بٹھا دیا کہ یہاں پر بیٹھے رہو صبح آغاز ہوئی جنگ کا آغاز ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر دلدل پر بیٹھ کر روانہ ہوئے میدان کی طرف یہ وہ دلدلہ تھا جو شاہ مصر کو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خط لکھا تھا اس نے جواب میں اس نے ایک خچر گفت کیا تھا اور دو بہنیں گفت کی توفے میں بیجی تھی ان میں سے ایک بہن حضرت ماریا کپتیاں ہیں جن کے بطن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت عبراہیم پیدا ہوئے تھے اور یہ دلدل بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا اس پر سوار ہوئے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی فتح جب ہو گئی مسلمان خوش فہمی میں مقتلع ہو کر مالِ غنیمت تقسیم کرنے لگ گئے یہ وہی معاملہ ہو گیا تھا جو اہد کے میدان میں پیش آیا تھا مالِ غنیمت کی دلچسپی اور کفار کو حلقہ لے لینا یہ مالِ غنیمت سمیٹ رہے تھے این اس وقت مالک بن عوف نے جو تیر انداز وہاں پر چھپائے ہوئے تھے اپنی کمین گاؤں سے اتنا سخت اور شدید عملہ انہوں نے کیا کہ مسلمانوں کا بارہ ہزار کا لشکر بھاگ گیا ہر طرف سے تیر آ رہے تھے کسی کو خبر نہیں تھی تیر کس طرف سے آ رہے لیکن اس وقت میدان میں ایک ہستی ہی جو ثابت قدم تھی وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آپ اپنے خچر پر بیٹھے ہوئے اور کفار کی جانب بڑھے جا رہے ہیں حضرت عباس بھاگے حضور کے اس خچر کی معار پکڑ لی اور حضرت ابو سفیان بن حرب وہ بھی بھاگے کہ یا رسول اللہ آگے نہ جائیے تیر بڑی تیزی سے آ رہے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم سرہ برابر بھی ڈگمگائے نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ چند منٹ کے لیے بلکل تنہ تنہا رہ گئے تھے جیت صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر پاک حضرت عمر حضرت علی اور حضرت عسامہ حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان یہ حضور کے قریب تھے تو وہاں پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا گیا کہ تیر چاروں طرف سے برس رہیں حضور نے حرمایا میں نبی اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں حضرت عباس نے آپ کو واپس وہاں سے موڑا تو حضور نے دائیں بھائی دیکھا تو کوئی بھی صحابی موجود نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعا مانگی وہ ذرح الفاظ سننے ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے حضور نے فرمایا اللہم لک الحمد وَإِلَيْكَ الْمُشْتَقَى وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانِ كُنْتَ وَتَكُونُ وَأَنْتَ حَيٌّ لَا تَمُوتِ تَنَامُ الْعُجُونِ وَتَنْكَدِرُ النُجُومِ وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومِ لَا تَخُزُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومِ اللَّهُمَّ إِنِّي عُنْشِدُكَ مَا وَاتَّنِي اللَّهُمَّ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ اَنْ يَظْهَرُوا عَلَيْنَا الٰہی تُو ہی سزا وارِ حمد ہے تیرے ہی حضور شکایتیں پیش کی جاتی ہیں تجھی سے مدد طلب کی جاتی ہے تُو عزل سے ہے عبد تک رہے گا تُو ایسا ہی ہے کہ تیرے لیے کبھی فنا نہیں آنکھیں سو جاتی ہیں تارے بے نور ہو جاتے ہیں تُو ایسا ہی اور قیوم ہے کہ تجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اے قیوم اے میرے رب میرے ساتھ فتح و نسرت کے جو وعدے تُو نے کر رکھے ہیں میں ان کے پورے کیے جانے کا طلبگار ہوں الہی دشمنوں کو کسی صورت بھی ہم پر غالب نہیں آنا چاہیے یہ ہاتھ سرکال دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے پر پھیرے اور حضور نے فرمایا عباس بلاؤ میرے صحابہ کو حضرت عباس نے ایک آواز لگا یا معاشر الانسار یہ آواز ہر ایک کے کانوں میں اس طرح پڑی کہ اپنے جانور چھوڑ کر پھر دوبارہ سید عالم کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بارہ آزار کا لشکر جمع ہو گیا اب نہ کسی کو تیروں کی فکر ہے نہ تلواروں کی فکر ہے یہ چونکہ دعا مانگنے کے بعد حضرت عباس کی آواز میں اتنا در تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو تھے دوبارہ ایک جگہ پر اگٹھے ہو گئے حضور نے حرمایا بٹی دوبارہ گرم ہو گئی ہے اس وقت جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریت کی ایک مٹھی اٹھائی پکڑی اور کفار کی جانے پھینک دی شاہت الوجو چہرے تاریخ ہو جائیں جس جس کو وہ ذرہ لگا ان سب کو دکھائی نہیں دے رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ عملہ کیا سب کے سب بھاگ گئے اتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا یعنی تیروں سے مسلمان زخمی ہوئے شکست کے قریب تھے اللہ تعالیٰ نے اس گمنڈ کی وجہ سے اس دیر کے لیے انہیں شکست کا وہ مندر دکھایا صرف تین لوگ مسلمانوں کے مارے گئے شہید ہو گئے صرف تین لوگ اور کفار جو دوبارہ حاوی ہو چکے تھے ان کے تین سو بندے قتل کر دئیے مسلمانوں نے لیکن یہ صرف مسلمانوں کو بتانا تھا کہ اللہ کو کسی صورت فخر پسند نہیں ہے اللہ کو کسی صورت اکڑ پسند نہیں ہے کسی نے آ کر بتایا کہ حضور ایک عورت جو ہے وہ ماری گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے قتل کیا حضرت خالد بن ولید نے پتایا کہ ہم نے بھی خبر سنی ہے حضور نے جنگ روکی اپنے صحابہ اکرام کو بلایا صحابہ بچوں کو نقصان نہیں ہوگا اور نہ ہی عورتوں کو نقصان پہنچایا جائے گا نہ ہی جانوروں کو نقصان پہنچایا جائے گا یہ این میدان جنگ میں ایسا اعلان کرنا اور دشمن کے اوپر رحم کرنا شفقت کرنا یہ صرف خاصہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے تو حضرت ابو طالب کے وہ اشار یہاں پر بھی صادقاریں سمال الیتامہ اسمت للعراملی یتیموں کے سرپرست اور بیواؤں کے نگے بان ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھ ازار بندے گرفتار کیے اور چوبیس ازار سے زائد بکریاں مالِ غنیمت میں آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں اللہ تعالی نے دوبارہ فتح عطا فرما دی اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام والا جذبہ عطا فرمائے ان کی طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے